ہیلو دوستو بہت دنوں سے کوئی بھی بائیپر ٹائٹ کی نیوز نہیں آ رہی تھی اور بہت سارے مدے ہمارے پینڈنگ تھے ابھی اچانک سے سیونٹینٹھ کو آئی بی اے نے کہا کہ بھئیہ کل میٹنگ میں آ جاؤ تو انہوں نے جو ہے ہماری جو کلر کی یونین ہے آوارڈ سٹاف کی اس کے ساتھ آفیسرز کی جو ایسوسیشن ہے دونوں کو بلایا اب دوستو دیکھیں جو یہ آئی بی اے کا لیٹر ہے سیونٹینٹھ آف اپریل کو جاری ہوا اور انہوں نے کہا کہ صاحب ایٹینٹھ کو آپ ویڈیو کانفرنسنگ کے طرح میٹنگ میں آ جائے اب اس کو دیکھ کے ایسا میں اپنا اپینین بتا رہا ہوں کہ جیسے کہ آ جاؤ یا فائنل ہم نے کر رکھا کہ اول آپ وہیں سے آن لائنی یا سیگری کر دینا ایسا لگتا ہے مجھ کو کیونکہ اگر آپ بلا رہے ہیں ان کو تو ان کو کچھ سمیہ دینا چاہیے وہ کس بات پہ وہ ڈسکس کریں گے تو کچھ ریشیوز جو تھے ان کے ریگارڈینوں نے میٹنگ بلا لی اور میٹنگ بنا لے کے بعد انہوں نے جو ہے ایٹینٹھ کو جو بھی وہاں کچھ ہوا اس کا سرکولر یونین نے جاری کر دیا تو دوستو یونین کا سرکولر بھی دیکھ لیتے ہیں اس سے پہلے کہ ہم اور آگے بڑھے دوستو جی آئی بی اور سی آئی بی کے جو ایکجامس ہیں جی آئی بی کے ایکجامس سفٹ ہو گئے تھے آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا نہیں پتہ لگ گیا ہے تو اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ جانکہ ہی لے سکتے ہیں دوسری بات ہے سی آئی بی کے ایکجامس سفٹ نہیں ہوئے ہیں اور آپ کا جی آئی بی سی آئی بی کا جو سمیں ہیں اس کا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب تو شروع کر لیجئے اور سی آئی بی کے آفیسرز کو اس بائی پر ٹائٹ میں دو انکریمنٹ مل رہے یعنی کل ملا کے جی آئی بی سی آئی بی کے تین انکریمنٹ ہونا پانچ سے سات ہزار روپے کی سہلی پر منت کا بڑھ جانا ہوتا ہے تو دوستو اگر آپ نے ابھی تک جی آئی بی سی آئی بی کے بارے میں نہیں سوچا نہیں سوچ لیجئے شروع کر لیجئے پھر ہی لائیو کلاسز کے لیے ہمارا جو موبائل ایپ پہ وہ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے نیچے ڈسکیپسن باکس میں دیا ہوا اس کا لنک اسے ڈاؤنلوڈ کر لیجئے یوٹیوب پہ ڈیلی لائیو کلاسز دیجئے اور جو ہمارے موبائل اپلیکیسن کورسز کے آفر ہیں ان کا بھی ڈسکیپسن باکس میں وہ آفر کا لنک دیا ہوا اس پہ جا کے کلک کر کے آپ ان کورسز کو اویل کر سکتے ہیں اب دوستو یہ بات میں نے اس لئے بولی کہ جب بائپرٹائٹ ہوا تھا تو اس میں جی آئی بی سی آئی بی کی امپورٹنس خاص کر سے آفیسرز کے لیے بڑھ گئی تھی اس تگنیشن انکریمنٹ میں اس کا فائدہ ملنے کی بات ہوئی تھی اور اگر آپ بینکر ہیں تو جی آئی بی سی آئی بی تو کرنا تو بنتا ہی ہے دوستو اگلے مدے پر چلتے ہیں دوستو اگلا مدہ جو ہے جو یونین جو ہماری آوارڈ صاحب کی یونین نے انہوں نے وہاں جو بھی بات ہوئی تھی ایٹین فورت کو یعنی اٹھارہ کو ہی انہوں نے سام کو ہی یہ سرکولر جاری کر دیا اور اس میں جو بھی ڈسکسن ہوا تھا اس کے بارے میں بولا اور دونوں ہی بات بولی ہے کہ بائپرٹائٹ سیٹلمنٹ کی بات بھی بولی ہے اور جوائنٹ نوٹ کی بات بھی ہو رہی تو یہ جو آٹھ مارچ کو یہ ہوا تھا اس میں کچھ مدے جو ہے باقی رہ گئے تھے تو وہاں پر اس کے کنٹیونیوز میں ایک ڈسکسن ایک جو بچے ہوئے ایشو تھے ان کے ڈسکسن کی بات کی گئی اور یہ ورچوال میٹنگ ارینج ہوئی تھی اس میٹنگ میں جو سب سے بڑا مدہ اگر بات کریں تو ایکس گریشیا کا تھا اور جیسا کی میں نے ویڈیو کے ٹائٹل بنایا ہے کہ پی ایل آئی کا انسینٹیو ملے گا تو دونوں پہ باری باری بہت ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں جو ایکس گریشیا پینسنر کا جو مدہ چلا تھا اس مدے پر کیا ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ریو کیا ہوا یہ ڈیسائیڈ کیا کہ اگری کر گئے کہ تو کنٹینو دہ سیم ایکس گریشیا ایماؤنٹ ویڈیو فرسٹ اپریل دوزار بائیس آن ورڈ پور دہ کرنٹ فائننسیل ایئر یعنی کی کرنٹ فائننسیل ایئر کے لیے وہی جو ایکس گریشیا ہے اسی کو دینے کی بات پہ اگری ہو گئے ہیں we have also suggested that after the balance sheets of the banks on March دوزار چوبیس آر فائنلائز and declared the issue can be discussed further تو فائنلی جب discuss کریں گے تو جب ہماری نئی balance sheet ہماری جو مارس دوزار چوبیس کی balance sheet جب فائنلی سی اے وغیرہ سے sign ہو جائیے اس پر دوبارہ پھر discuss کریں گے اور جو پینسنر ہیں نومبر دوہزار دو سے پہلے والے ان کے لئے بولا ہوا ہے the DA needs to be notionally taken with 100% neutralization for working out the ex-gratia amount and urged upon the IBA to suitably advise the banks in this regard تو انہوں نے یہاں بات کری ہے کہ جیسے ہمارا ہی بائپرٹائٹ ہوا تو اس میں DA کو neutralize کر دیا ہے اسی طرح سے وہ بولتے ہیں کہ جب ہم ex-gratia کا amount نکالیں تو DA کو اس میں neutralize کر دیں اس کا فائدہ کیا ہوگا basic پہ جب DA neutralize ہو کے آئے گی تو basic پہ بڑی ہوئی دکھائے دے گی اور جو ہمارا ex-gratia کا amount وہاں پہ بڑے گا اور سانت سانت انہوں نے ایسا بھی بولا ہے کہ جو ex-gratia والا concept ہے وہ private sector کے جو بینک ہیں کیا جائے ان کو بھی provide کیا جائے اور اس بارے میں آئی بی ایسے ہرج کیا ہے کہ بھریا اس کا communication جو ہے آپ بینکوں کو بھیج دیجئے اور this issue needs further discussion اس میں کچھ اور باتیں بھی ہم لوگ کریں گے دوستو اب بات کرتے ہیں logical point کی تو جو بھی آپ کو area ملتے ہیں ان areas میں basic پہ DA کا ایک structure use کیا جاتا ہے اب اگر آپ کو PLI کچھ مل چکا تھا 2023 کی balance sheet کے انصار تو کیونکہ اس سمیہ پر بائپرٹائٹ ایک نومبر 22 سے آپ کی basic پہ revise ہو گئی تو 31 مارچ 2023 کو جو بھی آپ کو PLI ملا تھا وہ پرانی basic کے حساب سے ملا تھا اب جو آپ کی salary بڑھ گئی ہے تو یہاں یہ مانگ کری گئی ہے اور logical بھی ہے کہ بھئی ہے جو بھی مل گیا تھا اگر ہم نے اس کو back rate سے basic پہ salary revise ہو گئی ہے تو جو ملا تھا وہ بھی revise ہو کے ملنا چاہیے تو اس میں جو ہے modification and improvement in PLI انہوں نے suggest کیا کہ بھئی جو existing matrix ہے جو PLI کا formula دیا گیا ہے جو چل رہا ہے may be modified and improved upon جب بائپرٹائٹ ہو گیا تو PLI کا جو formula ہے اس کو بھی آپ صدھاریے IBA informed that the issue requires thorough discussion and hence can be discussed on the next meeting تو IBA نے بلا بھئی ہے بہت زیادہ discussion کرنا بڑھے گا اگلی بار بات کریں گے اس میں ٹھیک ہے کوئی بات اور کچھ bank جیسے میں نے پہلے بتایا کہ ابھی تک اس difference کو payment نہیں کیا جو میں نے ابھی بتایا تھا کہ سیللی بڑھ گئی تو یہ تو یہاں پہ PLI کا ایک نئے formula کی بات کری گئی ہے اور ان بینکوں کو instruction دینے کی بات کری ہے جنہوں نے PLI دیا تھا پچھلے سال اور وہ difference PLI انہوں نے payment نہیں کیا ہے جو بھی revise emoluments کے ادھار پر اب دینا ہے اس کو اور یہ بھی بولا گیا ہے بھئیہ کئی سارے بینکوں کو ابھی یہ clarify نہیں ہے تو IBA سے کہا ہے ان کو clarify کر دو تو کئی بار ہوتا ہے بہت common common sense کے چیزیں بھی ہمارے بینک والے implement نہیں کرتے تو IBA لکھے گا ان بینکوں کو اگلا مدہ جو discussion ہوا ہے جن لوگوں نے retirement لیا تھا اور وہ retirement جب انہوں نے لیا تھا اس سمیے پر retirement لیتے سمیے ان کی جو age service of age تھی وہ ایک pensionable age ہو چکی تھی تو ان کو یہ pension کا option چننے کے لیے extension کی بات کی گئی ہے تو انہوں نے request کیا ہوا ہے for initiating the step to extend the option for the eligible resignees to join the pension scheme as provider تو جو settlement کے according pension scheme میں جو بھی improvement ہوئے ہیں تو جن لوگوں نے بیچ میں کبھی resign کر دیا تھا ان resignees سے کے لیے یہ option provide کیا جائے اور بچی خوچے مددوں کی بات کرتے ہیں تو اس میں کہا بھئی ایک اگلی میٹنگ پھر جو ہے باقی بچے بس میں ہے including the medical insurance کی بات کرتے ہیں اور iba agreed to finalize the date and hold the meeting at the earlier تو جلدی سے بتائے گی بتائے گی کیا کرے گی وہ کہہ گی کہی ہے کل صبح ڈس بجے online meeting ہونی ہے ٹھیک ہے تو union سلو رہتی ہے اس معاملے میں سوچتی ہے لیکن وہاں پہ consensus بنا کے اپنے آپ کو present کرنے میں ٹائم لگ سکتا ہے تو جو ڈس بی ہے وہ تو کہتا بھئی کلا جاؤ جیسے پہلے بھی دوبار ہوا ایسا تو تو اس سے بچنے کے لیے union کو پہلے سے prepare ہو جانا چیئے اپنے مددوں کو prepare کر کے جائیں گے اگر تو ہم لوگ اچھی bargaining کر پائیں گے تو دوستو یہ تھا ہمارا جو ابھی بہت دنوں بعد latest کوئی ایک improvement ہوا تھا کچھ بائپرٹائٹ کے بارے میں کوئی news آئی تھی تو وہ میں نے آپ کو ڈیٹیل سیئر کر دی دوستو ویڈیو اچھا لگاؤ تو چینل کو سبسکرائب کر لیے اور بیل آئیکن جرور دبائیے گا اگر چینل سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دنیوار thank you so much